بسم اللہ الرحمن الرحیٰ آپ پروگرام دیکھیں ہیں پاکستان ٹوڈے ناظرین اے اس وقت ساری پاکستانی قوم کو پتہ ہے کہ پاکستان کی تمام شہسی پارٹیوں کی حکومت ہے یعنی پی ڈی ایم جن کی تعداد بارہ یا تینہ پارٹی ہیں ان کی وفاق میں حکومت ہے پیپل پارٹی کی سندھ میں حکومت ہے اور بلو جستان میں بھی آپ ان کو کہہ سکتے ہیں کہ ان کی حکومت ہے پی ٹی اے کی پنجاب کے پی کے جی بی اور ازال کشمین میں حکومت ہے لیکن صورتہ یہ ہے کہ مسائل دن بہ دن بڑھتے جا رہے ہیں لگتا یوں ہے کہ ایک طرف ملک میں حکمران طبقہ ہے جس کا مقابلہ اپنے آپ سے تو ان کا ہے یہ لیکن عوام سے سخت مقابلہ ہے عوام کو ریلیف نہ دینا اور ان کے مسائل وہاں کے وہاں ہی کھڑے ہیں وہ اپنی ایک دوسری کے حکومت گرانے کے لیے بنانے کے لیے جس طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں سادشنی کرتے ہیں وہ کسی سے ڈھکا چھپانی اور آج کا جو کیس سب سے اہم پاکستان کا بنا ہوا ہے دنیا بڑے بڑے مسئلوں سے دوچار ہوتی ہے اور حل کر لیتے ہیں پاکستان میں اس وقت جو شباز گل کا مسئلہ ہے وہ غالبا ایک انا کا مسئلہ بنا ہوا ہے شباز گل نے بیان دیا اس کے بعد اس کی گرفتاری ہوئی دو دن ریمانڈ ہوا پھر اس کے بعد انہوں نے جوڑیشن ریمانڈ پر بھیج دیا گیا جوڑیشن ریمانڈ کے خلاف اپلیکیشن دی گئی سیشن جاج نے اس کو ٹرنڈ آن کر دیا پھر ہائی کوٹ میں گئے ہائی کوٹ میں اجتماع ہوئی پھر دوبارہ ریمانڈ پر سیشن کوٹ چلے گئے کہ اس کا فیصلہ کیا جائے اور آج انہوں نے دو دن کا جسمانی ریمانڈ دے دیا گیا آج میں تزاز احسن صاحب کی بات بھی سن رہے تھے پاکستان کی تمام قانون دھانوں کی کہ یہ پاکستان واقعہ ہی حیرت قدا ہے یہ مجھے گرفتار کر لو تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں اس سے پہلے انویسٹیگیشن کرنا ضروری ہے انویسٹیگیشن کے پاس ثبوت ایسے پکے لائیں گے کہ آپ چھوٹ نہیں سکیں گے لیکن یہاں بازو مرودہ جائے کٹ لگایا جائے اُلٹا لٹکایا جائے چھتر مارے جائیں یہی ایک پرانا روایتی تھی طریقہ آدمہ رہ گیا صحیحہ ہوتا ہے نہیں ہوتا یہ ایک علیدہ باعث ہے لیکن یہ ایک پرسپشن ہی رہتی ہے کہ پاکستان کی پولیس تشدد ضرور کرتی ہے بڑے بڑے عزتوارے لوگوں کو انہوں ننگا کر کے رکھ دیا اور پھر ننگا کرنے والے کروانے والے وہ بہی ایک دوسرے کے ساتھ میں آتے رہے وہ ننگا کرنے والے جو تھے وہ ایک ہی رہے وہ پولیس ہی رہی کب تک ہم اس سلسلے کو آگے بڑھاتے رہیں گے اور آج بھی اس وقت ہے جس وقت پروگرم پیش کیا جا رہا ہے ہائی کورٹ میں بھی اس ریمانٹ کے خلاف اپلیکشن دے دی گئی ہے اور اس وقت اسلامباد کی پولیس اس اڈیالہ جل میں موجود ہے کہ ہمیں دیا جائے اور اس کے آرڈر بھی ہو ہیں کہ وہ اسپریٹر میں رہیں گے وہ کہہ رہا ہے کہ آئندہ الیکشن بھی بائی الیکشن نو سے جوہاں عمران خان صاحب وہ اکیلے ہی الیکشن لڑ رہے ہیں لیکن فیسر آباد ایک ایسا زلہ ہے جہاں کے وزیر داخلہ رانہ صلی اللہ صاحب ہیں وہاں کے ریٹرننگ افسر نے ان کے کاغذاتیں نامددگی مسترد کر دی ہیں اب یہ سیاسی مدان میں مقابلہ ہوتا ہے یا یہ ساری قوتیں اب آخری ید کے طرح بڑھ رہی ہیں کہ الیکشن جائیں بھاڑھویں اب ہم نے یا نو اور نیور رہنا یا نہیں رہنا یہ نظام مجھے تو اللہ پیٹتا ونظر آ رہا ہے احسان بٹالوی صاحب سینر جنرلسٹ ہیں اور لائن پر ہمارے ساتھ موجود رہیں گے کارن الرسول صاحب welcome to the show رہنا سے پہلے اپنا موقف دیجئے آپ شیاسی بھرکر ہیں مزہ تو بڑا آتا ہے کسی کو لیتر پولا کرنے سے لیکن وجہ یہ ہے کہ جب مسئلہ ہوا اور ساری قوم کو پتا ہے ساری قوم کو بتانے کی ضرورت ہے کہ وہ فہو سے کتنی محبت کرتے ہیں ہر آدمی آپ کو قدم بڑھا کے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آپ کا مشکور ہوں جی آپ نے اپنے انٹرو میں جو آپ خود کیوں گے بڑی فہم افراسل رکھتے ہیں عوام کی نبض پر آپ کی گہری نظر ہوتی ہے میں سمجھتا ہوں کہ سیاستدان جو ہیں وہ بالکل اپنے کارکنوں کی جو لائلٹی ہوتی ہے جب الیکشن کمپین ہوتی ہے یا کوئی بھی پولیٹیکل جلسہ ہوتا ہے تو سیاستدان کا ایک انداز ایک گفتگو جو ہے اگر وہ نہیں ہوگا تو کارکنوں متاثر نہیں ہوتے لیکن پھر میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ وہ بھی کیس ٹو کیس ہوتے ہیں وقت کی نزاکت کے مطابق جب الیکشن کمپین ہوتی ہے تو ہر پارٹی کے لیڈر نے تقریبا آلموس بھی روپ دھارا ہوتا ہے اور اس کے مطابق گفتگو ہوتی ہے لیکن جو آپ نے شباز گلسہ کی بات کی میں خود ایک پولیٹیکل ورکر ہوں میرے لیے تمام پولیٹیکل ورکر ہے ان کا تعلق کسی بھی پارٹی سے ہو پی ٹی آئی سے ہو پیو پارٹی سے ہو نور لیگ سے ہو میرے لیے وہ قابل احترام ہے کیونکہ اس کی لائلٹی اپنی لیڈرشپ کے ساتھ ہے دوسرا مرض کروں گا کہ جیسے فون فنڈک کیس میں خان صاحب کے خلاف مدعی ہم نہیں تھے وہ ایسے بابر تھے اسی طرح شباز گلس صاحب کے خلاف ہم مدعی نہیں ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اداروں کے مطلق یہ مفاقی قومت کی یہ پولیس ہے اسلام پولیس کی پولیس ہے اس کی مدعی ہے جی بلکل لیکن جو اس نے الفاظ اسکری لیڈرشپ یا ادارے کے خلاف ہونے ہیں اس میں وہ ڈریکٹ ان چیزوں کو لک آفٹر کر رہے ہیں اور اس میں مسلمی کی نون لک آفٹر نہیں کرتی بلکل گورنمنٹہ پاکستان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ جب کوئی ڈریکشن جب کسی ادارے کی طرف سے کوئی انسٹریکشن یا ڈریکشن آتی ہے تو ایٹی میں لیے اسٹیٹ کے اداروں کو فالو کرنا ہوتا ہے جیسے جلائی دوزہ ہزار ستر میں جیسے بھی آگے جانگا کہ فالو کو ہم کریں مفاقی قومت کا یا صوبائی کا فرض آگے کہ اگر فواج پاکستان یا عدالتوں کے خلاص کوئی ایسی حرکت کو کرتا ہے تو وہ ڈیڈ ڈیوٹی بون ہے آپ ٹھیک فرما رہے ہیں میں اسی طرف آ رہا تھا اسی طرف عرض کر رہا تھا کہ جب دو تہائی اکثریت لینے والے میاں محمد نواشی صاحب کے خلاف عدالت کا فیصلہ آ گیا تھا تو سیم ڈے اس کے بعد ہماری گورنمنٹ رہی تھی لیکن کیسز کو لک آفٹر بلکل ہے ہماری ایف ایئے تھی اس پر جو ان چارجر جاج لگے تھے یا جو بھی ہیرن یا پیشیاں ہوتی تھی ہماری گورنمنٹ کے ہوتے ہوئے بھی اسٹیٹ کے جو ادارے ہوتے ہیں ان کو لک آفٹر کرنا گورنمنٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے تو میں سمیتا ہوں کہ جو ایک پولیٹیکل ورکر ہے وہ شباز گیل صاحب ہوں ان کے ساتھ بلکت شدد نہیں ہونا چاہیے وہ ہڈے آلہ جیل کی انتظام میں میں سمیتا ہوں گورنمنٹ ملازم ہے اور گورنمنٹ پجاب کے ملازم ہے تھانے کے اندر اگر ہوگا تو وہ اسلامباد پلیس ہوگی اگر جیل کے اندر رکھتا ہے تو جیل کے اندر اسلامباد پلیس کی لک آفٹر یا ذمہ داری یا اس کی ڈیوٹی یا وہ ڈپلیٹ نہیں ہے جیل کے اندر جیل کیسی جیل ہے جہاں جو فیڈل کے ملزم ہیں وہ امی کی کسٹڈی میں ہوتے ہیں لیکن وہ ان کو سپیس دیو کسٹڈی نہیں ملزم ہوتے ہیں لیکن اس کا سپریل جو ہے وہ وہی ہوتا ہے سپریل وہی ہوتا ہے کہ شباز گل صاحب کو ننگا کر کے تشدد کیا گیا میں سمجھتا ہوں بلکل نہیں ہونا چاہیے تھا اس کی تفتیج ہونے چاہیے لیکن اس کے بعد میں نے گھومٹہ پنجاب کے وزیر داخلہ حاشم دوپر صاحب کے الفاظ چننے ہیں انہوں نے کہا کہ میں شباز گل صاحب کو خود ملکی آیا ہوں ان کے ساتھ کوئی نسبیہیو نہیں ہوا تو میں سمجھتا ہوں کہ نسبیہیو ہونا یا نہ ہونا بلکل نہیں ہونا چاہیے اس معاملے کی بھی تحقیقات ضرور ہونی چاہیے اور اگر شباز گل صاحب پر جیل میں تشدد کیا کسی بھی اجنسی نے وہ سبائی ہو یا مرکز کی ہو اس کی انویسٹیگیشن بھونی چاہیے ٹھیک ٹھیک بڑی خوبصورت بات ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ توقع پاکستان مسلم نے نون سے اس وقت تو بڑی عجیب ہوگی مجھے لگی رانہ صاحب ایک سیاسی ورکر ہیں اور ورکروں کی تکلیب بھی سمجھتے ہیں انہوں نے یہ بالکل واضح یہ کہا ہے کہ یہ اگر یہی پولیس ہے تو کوئی اوگر منڈ آتے تو ہم پر ایسے ہی ہوتا ہے یہ اچھی بات ہے کہ شباز گل کا کیس ہے اگر کوئی انویسٹیگیشن اجنسی یہ جو تماشا بنایا ہویا ہے کہ جوڈیشن ریمانڈ کے بعد پھر جی ریمانڈ ہمیں دیا جائے اور یہ پوری دنیا میں جاغن سائی بنی ہویا ہے کیونکہ ان جنسیاں یہ ہے کہ ثبوت اکٹھے کرتی ہیں اور ایسے اکٹھے کرتی ہیں کوئی اندر کی جان بچتی نہیں ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ جو موبائل لینا تھا موبائل اگر نا بھی ملے میرا میرے جیب میں ہے تو وہ اس کا ڈیٹا اب نکروہ سکتے ہیں اسی بات تو ہے کوئی نہیں یہ کیا ہو رہا ہے اتظار حسن صاحب نے بھی یہ کہا ہے کہ یہ یعنی سیاسی جماعتوں کو ہوشکر ناکھوں لینے چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم اقبال شاہ صاحب میں سمجھتا ہوں کہ رانا عرشت صاحب نے جساہ اس چیز کا تجزیہ کیا اور جس پورے عظم اور بے جے کہتے ہیں کہ بے دھڑک ہو کے اس بات کا عیادہ کیا کہ اگر کوئی ان کے ساتھ حرکت ہوئی ہے لفظ اگر کا ہے اگر کوئی ان کے ساتھ حرکت ہوئی ہے جو نہیں ہونی چاہیے کسی قیمت پہ بھی اس سے کوئی سیاسی ورکر ہے اور آپ کے سامنے تقریب ریکارڈر موجود ہے آپ کے سامنے اس کا فون موجود ہے اس میں تقریب تو موجود ہے اس میں کونسی دکت ہے ان لوگوں کے یہ کرنے میں اس میں ہینڈلرز جو ہیں اس کو لنک کیا گیا کہ انڈیا سے بھی وہ لوگ آپ کو اپریٹ کرتے ہیں بلکہ میں نے تجھے کہا ہے کہ ایک تو مثل سپر ہوتے ایک بندہ نمائندہ بناوا پی ٹی ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر ایکٹیو ہے ایک ایسے بندے بھی ہوتے ہیں جس لوگے سوشل میڈیا پر کوئی بات آتی ہے تو ان کو کوئی جانتا نہیں ہے انہوں سے ریٹویٹ کر دیتے ہیں اور دوسری چیزے انڈیا سے جہاں تک لنک کا تعلق ہے ایم کیوم ساری بیٹھی ہوئی آپ کے ساتھ حکومت میں بھی ہے پی ٹی آئی کے ساتھ بھی رہی نونلی کے ساتھ بھی رہی پی بلس پارٹی کے ساتھ بھی ہے تو ایم کیوم کے کون سا بندہ تھا جسے انڈیا کے ساتھ آمن نہیں کیا جنہوں نے انڈیا کے جو بیانیا تھے وہ ٹو نہیں کیے انہوں نے ان کا کیا بگاڑ لیا لیکن اس کے باوجود جس سارانہ صاحب نے کہا جسا آپ بھی کہتے ہیں میں اس سے تھوڑا سا اور آگے جاؤں گا کہ ہماری ماں بہن ملک کی بچے بڑے ہر کے عزت اس وقت تک محفوظ ہے جب تک ہماری فوج میں جان ہے جب تک وہ ڈیفینڈ کریے ہمیں اس وقت تک ہم محفوظ ہیں اللہ کے بعد حفاظت تو اللہ کی ہوتی ہے لیکن فوج اسی کام کے لیے ہوتی ہے کہ آپ نے ملک کے ساتھوں کی حفاظت کرے اور آپ نے عوام کی حفاظت کرے اس میں اگر کوئی بندہ بھی کوئی بندہ بھی ان کے فرائز میں دخل دینا چاہے یہ ان میں رفٹ پیدا کرنا چاہے تو میں اگری کرتا ہوں سلام علیکم کیسے ہیں آپ ٹھیک 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 ہیں رانہ رشتہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ایسان بٹالوی صاحب بات یہ ہو رہی تھی کہ اس وقت پاکستان میں تمام شہسی پارٹیاں بارسرے اقتدار ہیں اگر اقتدار میں کسی بھی کسی شعبے کو یا کسی پرسن کو حصہ نہیں مل رہا اس کے مسئل حال نہیں ہو رہے تو وہ ہیں عوام عوام بمقابلہ شہسدان ہے ساری شہسی پارٹیاں لیکن پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے اس وقت آپ آج دیکھ رہے ہیں کہ ریمان لینا اور ریمان جسمانی لینا شہباز گل کا مسئلہ پیش ہے کیا کہتے ہیں مقابلہ صاحب علامہ میں نے سوال کر دیا ہے مقابلہ میرے آواز آری ہے آپ کو آپ اپدو کو pH متر osób mee آپ کھڑے ہو جائے کسی جگہ آپ کوہٹا سے طرف آارے ہیں میرے خیالے رک جائیں میں نے کہا کہ آج انہیں کا سب سے بڑا مسئلہ ہے کیا مہنگائی ہے یا اور مسئلہ مسئلہ انصاف ہے ہیلتھ ہے ایڈوکیشن ہے یا عشباز گل کا جو مسئلہ لے کے حکومت اپنے پوائنٹ سکورنگ کر رہی ہے میرا خیال ہے کہ اندر صاحب سفر کر رہے ہیں اسے رہنے دے سے جماعب صاحب کو ملا لیں جی رہنے صاحب آگے چلتے ہیں آگے چلتے ہیں اس لیے کہ ایک تو آج جو ہم دیکھ رہے تھے جو ڈسکیشن ہو رہی ہے مجبوریت ہوتی ہیں بشک قوم کو ڈیلیور کرنا ہو حکومت بنانا ہر شہسی پارٹی کا یہ میں سمجھتا ہوں حق ہے لیکن اس وقت جس ترتیب سے وہ کہتے ہیں آج تو کچھ لوگوں نے اس کو پانچ ند کا نام دیا ہے کہ سارے ہی راستے عمران خان کو آخری دیوار پر لگانے کے ڈسکوالیفیک کرنے کی طرف چال پڑے ہیں اس میں توشہ خانہ ہے اس میں یعنی ڈسکوالیفیکشن ہے فارل فنڈنگ ہے اور یہ دوسرا مسئلہ آگیا ہے یہ کوئی نہ کوئی راستہ ہے اس کے فسیلیٹیٹر جو ہے سادگی میں جو بھی ہے وہ اس وقت پی ڈی ایم ہے جی رانو صاحب اتبا شہر صاحب میں ارکت کروں گا اگر آپ چودہ دوزار چودہ پندرہ کو دیکھیں گے آٹھ جون دوزار تیرہ کو میاں نواشی صاحب پرائے منسٹر بنے تھے دو تائی کی اکسریت تھی لیکن بارہ اگرس دوزار چودہ کو خان صاحب دھرنے پر نکل آئے تھے اور سال پہلا بھی مکمل نہیں ہو رہا تھا اور اس وقت دو ایشو تھے ملک کے سب سے بڑے جو اسی ازار پاکستانی شہید ہوئے تھے دیشت گردی میں اور اس کے بعد انرجی کریسے یہ دو ایشو تھے جس پر عمران خان صاحب کے پاس بھی میاں نواشی صاحب بلی گالا گئے تھے ایک انڈر سٹینڈر کے ساتھ یہ قومی ایشوز کو ٹیک اپ کیا تھا اس لیے میں اس کرنا چاہتا ہوں کہ میں ہم گورنمنٹ میں تھے تو پھر پنامہ کا ایک ایسا جو تین سو چھپن لوگوں کا آیا تھا جس میں میاں نواشی صاحب کو اس میں تو فارغ نہیں کیا لیکن پھر یہ کہ بیٹے سے ترخواہ نہیں لی تو ڈی سیٹ کر دیا اس وقت ایک ملک اچھی طرح چل رہا تھا ایشوز ہوتے ہیں اور لیکن میاں نواشی صاحب کو ڈی سیٹ کر دیا گیا اور اس کے بعد ایک سال ہماری اور گورنمنٹ تھی لیکن حالات یہ تھی مصرح تو ہی ہے نا اس وقت میں آپ کے ساتھ جو زیادتی ہی اس آپ کے ساتھ ہوئی پاکستان قوم کے ساتھ ہوئی کہ وہ گیپ ابھی تک کبر ہوئی نہیں سکا اور اب اسی طرح یہ گیپ کوئی قدر نہیں ہوئے گا تو آپ قرضہ لیتے رہیں گے ایک آنمی بیٹھ گئے گیا ایک سپورٹ آج آپ دیکھیں کہ کہاں تک نیچے آگیا میں گئے آپ آپ ٹھیک فرما رہے ہیں میں یہی اذکار رہا ہوں کہ اقتصادی لحاظ سے ملک کے اندر ایسا تنگ ٹیک ہونا چاہیے کہ جو اسٹیٹ کی ادارے ہیں ان کا اپنا جو اصل کام ہے وہ رکنا نہیں چاہیے پلیٹیکل گورنمنٹ سے آتی ہیں اور چلی جاتی ہیں چلی جاتی ہیں لیکن اسٹیٹ مضبوط ہوگی ادارے مضبوط ہوگی ہمارا فنانشل ڈپارمنٹ مضبوط ہوگا ہمارے لیکن ہم آپس میں دو دوست جگڑتے ہیں تو ہمیں اتماد ہونا چاہیے کہ فلان پرسن جو ہے وہ ہمارے اندر بیٹھ کر انصار کے تقاضوں پر ہمیں انصار دے گا یہ ہے رانہ صاحب صلوات جو انصار صاحب جو ہے اگر ان کے خلاف توشہ خانہ کا کیس نہیں بنتا تو نہیں بننا چاہیے ان کے خلاف فان فنان کا جو کیس ہے وہ بالکل اس کو جو سکروٹنی کمیٹی تھی جس میں ان کے وکلا یا وہ پیش ہوتا رہے ہیں اگر ان کا اس میں وہ ملوث نہیں ہے تو پھر ایسے بابر جو اس میں اپلیکنٹ ہے یہ چیزیں اب الیکشن کمیشن میں دیکھی ہیں اب یہ کوٹ میں سپرم کورڈ نے دیکھنا ہے آنیبل محزز جاج جہاں بڑے سینئر جاج ہیں وہ دیکھیں گے یہ نہیں ہے کہ ایک میٹے میں کوئی بھی یعنی کرسن جو ہے وہ آہ ڈسکواریفائی ہو جائے گا نہیں اس میں بحث ہونی ہے اس پر بھکلانے اپنے ایک ایوڈنس میں کیا مجھے بڑے خوشی ہو رہی ہے بس لیے سچی بات پتہ ہے کہ آپ نے جو کہا کہ ادارے مضبوط ہونے چاہیے ہم نے کوئی بلیم گیم نہیں کرنی کہ آپ اپنے اپ کوارٹی کو ڈیفنڈ کریں یا مثلا میں آپ سے ایسے سوالات کروں بات یہ ایسر کہ اگر ادارے عدلیہ وہ یہ سارے ادارے سارے کام کرتے رہیں لوکل گورمنٹ خاص اور کام کرتی رہے جو غلطیاں ہوئی سے ہوئیں اب بھی ہے کہ استعمال ہونے والے استعمال اب بھی ہونا اگر چھوڑ دیں اگر یہ عمران خان کو سارے مل کے ان کا ڈیوٹی اگر لگ جائے کہ اس کو آپ نے ساری طرز گیر کے اس کو گھر بیجنے بیجنا ہے نہ نورا شریف ختم کر سکا کوئی نہ صرف کاری بھٹو بھی خان سیکھ رہے کو ختم کر سکا اور اگر یہ پیر ہوگا ہے کسی کے بھی تعمم سے یہ بھی ختم نہیں ہوگا ملک بھی چاہتا ہوں کہ اگر میاں نواشی صاحب کو ڈسک والیفائی کیا تھا تو نہ ان کی پارٹی ختم ہو سکی ہے اور نہ ان کی ذات ختم ہو سکی ہے اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب ہوں یا پیو پارٹی ہو تمام پولیٹیکل پارٹیز کا اپنا اپنا رول ہے اور اس رول کو ختم نہیں کیا جا سکتا کمی بیشی ہوتی ہے نشب و فراز آتے ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ تمام پارٹی ہیں آج دیکھیں کہ پی ٹی پجاب میں بھی حکومت میں ہے خائر پختونخواہ بھی حکومت میں ہے اور اسی طرح چیرمن سینڈ جو ہے پھر صدر پاکستان کا حافظ ان کے پاس ہے پھر کشمیر کی گورنمنٹ ہے گلگت کی گورنمنٹ ہے اور مرکز میں ہمارے پاس بہت ٹھیک ہے اسلامباد اور اس کے بعد ایک فیڈل گورنمنٹ کا جو رول ہوتا ہے ادر وائز جو ایڈمسٹیٹو پاورز ہیں وہ سمجھ گورنمنٹ کے پاس ہوتی ہیں اور انہوں جو دسٹر پریس کنٹرال کمیٹیاں بنا کر چیزوں کو کنٹرال کرنا ہوتا ہے تو میں سمجھتا ہوں اگر اتفاق سے وفاق میں حکومت پی ٹی کی ہوتی ہے اور آپ پنجاب میں جی بی میں کے پی کے میں ہوتے تو ان کا کیا آشر کرتے اس کا مطلب ہے کہ وہ جو اب بھی انتقامی کار میں جو ہم وابیالت بڑا کرتے ہیں کسی طرف سے تو زیادہ ہو رہی ہو رہی ہیں تو وہ آپ کی طرف ہو رہی ہیں میں آپ کی بات بجاہ ہے لیکن آپ یہ بات ذہن میں رکھے جب میاں نواشی صاحب پرائیم منسٹر تھے تو ایف پرائی ہے کہ ایک واجد زیادہ صاحب ہوا کرتے تھے آج بھی ہے تو اس میں خان صاحب کا بیان 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 نہیں جی جی وہ ایف ایئے تھے اور وہ عمران خان صاحب کا ایک بیان تھا کہ گورنمنٹ ہوتے ہو رہے وزیر آدم کے متحد ادارہ ایف ایئے ان کے خلاف بات نہیں کر سکے گا کیس نہیں سنے گا لیکن آپ نے دیکھا کہ اسی ایف ایئے کی کورس میں بینکن کورٹ میں سوری کورس میں نواشی صاحب پیش بھی یہ ترے اور ہمارے خلاف اور جو دس باریم کا پیش تھا اس لیے مساملے کہ یہ چیزیں چلتی آئی ہیں حواظ آباری ہے یہ بالکل کلیر ہے آپ کرنے صور چاہیے کہ رانہ عرشت صاحب نے کمال کر دیا کوئی ظاہر ہے بڑے تو آپ کو پتہ بڑے ایکٹیو ممبر ہیں انہوں نے بھی آج یہ کہا ہے کہ جس طرح سیسی پارٹیاں جو ایک دوسرے کو گرانے میں لگی رہتی ہیں اور ورکرز کے خلاف بے انصافی ہوتی رہتی ہے کاش ادارے مضبوط ہوں اور ورکرز جو ہیں وہ استعمال جب وہ ہوتے ہیں تو پھر وہ بھی اس طرح ہوتا ہے وہ لیڈر پیچھے ہٹ بھی جاتے ہیں آئے جس سب سے جو اہم پاکستان کا برننگی شو ہے کیا ہے آپ کے نظر میں میرے نظر میں تو مہنگائی بھی نہیں ہے لائنڈ آڈر بھی نہیں ہے تلیم بھی نہیں ہے حیرت بھی نہیں ہے شہباز گل ہے ہاں یہ شہباز گل جو ہے نا بسکلی یہ پرابلم ہے سیسنگ گورنمنٹ کی آپ پوری پیڈیاں کی ایک قیاد کے بات کر رہے ہیں آپ نے رانا اشیہ صاحب کی بات کی ہے رانا صاحب کی سچی بات ہے میں ان کے ساتھ بہت رہاں کی اور میں ان کی بہت سیسر کرتا ہوا ہے تو بہت دن کو میں نے سکل چھبوری جتو جوز کرتے ہوئے دیکھتا ہے نو لیگ کے اندر آپ بھی سفر کر رہے ہیں آپ بھی ان کے مدر سے چیک ہو رہے ہیں اب بھی سفر سے دن گٹھے میں وہی آپ کے حضر کر رہا ہوں نا بہت دنسی پرابلم ہی کہ میں ایک دفعہ ان سے اثر بگار نہ کہ آپ نے وہ تمام پوٹینشل یا کیسی بیلیٹیز ہیں کہ آپ کو پجاب کا وزیرحالہ ہونا چھے پیڑ پڑے تو اس حضر کے اندر بہت ساری چیزیں تھی وائی جی تو سکوز یہ جو فشکل پارٹیز ہیں نا ادھر دن پیڈی ایک چھوڑ کے میں کہوں گا یہ ساری دانیسٹرک پارٹیز ہیں یعنی آپ نوز کے لے لیں آپ سین کرتے ہیں کہ نہیں یہ نسل نسل بیڑی جو ہے نا یہ چاہتے ہیں ہمارے بچے بچوں کے بچے پھر ان کے لئے پستکفل کے پریشان ہے انہوں نے ملک کو رول کرنا ہے اس کے لئے آپ کو کوئی چیز نظر نہیں آتی اور میں یہ آپ سے کہوں گا کہ ہاں اب کتنی ہیلپ آف سوشل میڈیا یہ جو آپ چینج دیکھ رہے ہیں پورے ملک کے اثر اب یہ نوجوانوں کی بھی بات کرتے ہیں اور پڑھے لکھوں کی اور بڑی عمر کے لوگ کی انہوں نے اگر آپ کو یاد ہو پچھلے ساڑھے سی چال حال کے اندر انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا فضل رمان نے نون نے بھی پس پارٹی نے دھرنے پہ دھرنے دھرنے پہ دھرنے یہ کچھ ہوتا رہا پٹ پریکٹیکلی ٹاکنگ لوگ ان کے ساتھ نہیں ہوتے تھے مجھے وہ ایویننگ یادہ رات لیت نائٹ یہ مریم صفدل جو ہے اور وہ ساتھ حمزہ شہباز بھی تھا یہ آئے وہاں سے دھرنا لے کے نہ ہوتے آپ یقین مانیں کیا یہ کرنا چاہ رہے ہیں کیا یہ پروف کرنا چاہ رہے ہیں اور ایک میں یہ ضرور میں میسی دینا چاہوں گا یہ پولیٹیکل پارٹی یہ سمجھتی ہیں کہ ہم اس کی طاقے کینٹ کے یہ کر کے اور جس کی طاقے شیطوں کا مسئلہ بنا کے تو ہم سرکوٹ پھہریں گے ہر گزندے دن کے ساتھ لوگوں کی افرد بڑھتی جاری ہیں پولیٹیکل پارٹی سے ان پولیٹیکل لوگوں سے نہ آپ نے یہ بتاؤں اور لوگ ان کو نہیں سنتے یہ یقین مانے میں اور آپ دسکشن کر رہے ہیں شاید ہمیں چند لوگ سننے والے ہوں گے میں آپ بھی باہر کہتا ہوں یہ بات صحیح ہے اب صورتحال آپ دیکھیں کہ یہ بھی پاکستان کی عدالتی طریقہ اہم ترین واقع ہے شاید یہ بھی پریسیڈنٹ ہی بن جائے کہ کسی بندے کو اگر جوڈیشہ ریمان کا دے جا جائے تو وہ عدالت ناکام ہے کہ اس کی انویسٹیگیشن کر سکیں جدید طریقے سے وہ کہتے ہیں ہمیں دو اس کا بازی بھروڑ ہے تاکہ اس کو لطر پولا کریں تو تب یہ منواز میں نے تو یہ کہا کہ اگر اچھا بلا بندہ اونٹا لٹکایا جاتا وہ کہے گا میں تربوشن ہوں پھر کیا کریں گا کہ اگر یہ انویسٹیگیشن کرتے ہیں جو کچھ بھی کر لیں تو آپ شور کے دیر سے اس کی پڑی لیگل بیلی دنیا آتی کیونکہ وہ جو اگر آپ کوشتیو میچ یوز کر کے آپ جس سے جو مردیا کر لیں بلوا لیں سارا کچھ کر لیں تو مجھے بڑی حرانی کی بات ہے میں یہ آپ سے کہوں گا کہ اگر ایف آئی ایسٹیگی کر رہی ہے تو ایف آئی ایسٹیگی کر رہی ہے تو ایف آئی ایسٹیگی کے اندر میں جو ان کے بیجی پورس ہوں میں محسن عظم بچ میں بات کروں گا کنن صاحب آپ اور ہم یہ کہتے رہے گے یہ اگر شروع سے ہی کچھ چیزیں روک لی جاتی تو یہ تماشی نہ لگتے اب پہلے تو آپ خموش رہتے ہیں جو مردی آپ کو کہا جائے پھر ایک آپ کے ایسٹ پکڑنے جائے پر لوگ نہیں مانتے لیکن ابھی تو لوگوں نے اس کی اوپر جلوس نکالے ہیں جلوس سے نکالے ہیں جس کا مطلب ہے وہ جو تسین دیا ہے یعنی تسین کس نے دیا ہماری ایک عدالت اس نے تسین دیا سو دیکھ میں ہی شوٹ بی ایبر تو رید ریٹن ایکچلی آن وار یہ لوگوں کا مطلب ہی تہاں ہو گئی ہے یعنی مہدائی کی آپ دیکھنے میں ایک بار شہدہ تکت نہیں کر سکتے ایک عام آدمی کی زندگی اتنی مشکل ہے جس کا اندازہ ہم آپ سے شاید کر سکتے ہیں ہم بھی انہیں عام لوگوں کے اندر شابل ہیں چلو آپ جس وقت آپ اس وقت بلوچستان میں ہیں یہ بتائیے وہاں جو نیشنل فائنانس کمیشن کے طور پر اربوں رپیہ تقریبا چھ سات سو ارب رپیہ چلا جاتا ہے تو وہاں کیا حالت ہے اس کو کوئٹا کی جو غربت کے لئے آپ کہنے ہیں کہ غری غری غربت ختم نہیں ہو رہی وہاں کو غربت ختم ہوئی ہے یہ ایک خصوصی پروگرام آپ رکھیں گے اور پلوچستان کے لوگوں کو بھی ہم لائن پر لے کر آئیں گے آپ یقین مانیں جو یہاں کا میں نے کوئٹا کا ہاتھ دیکھا جو میں نے پلوچستان کے لوگوں کا ہاتھ دیکھا اور مجھے واقعی صحیح سکھ ہوا میں نے آپ یہ سوچیں میں سرسائی سالوں کے بعد پر کوئٹا جانا ہوا اور ان سرسائی سالوں کے اندر کوئٹا کا ڈیبلیپنٹ ہوئی کوئٹا کا تو میں نے مزید ضراب ہوتے میں دیکھا ہے اور آپ یقین مانیں جتنے کی کوئٹی بہت سارے جو پولٹکس کے ساتھ تعلق رکھنے لوگ ان سے میری ملاقات ہوئی مجھے میری بیڈیا کے لوگوں سے ملاقات ہوئی دو چیزیں وہاں پر ہیں سیاست کرنی ہے پیسے کمانے ہیں پیسے کمانے ہیں آپ کو کوئی کیسی طرح کی رلید دینے کے بعد آتی ہے آپ کو یاد ہوگا آپ نے اور میں نے افضل خدوس بزنجوں کے لیے پر ہمیں پینٹ کر رہا ہوں ہاں جی مزید جو کا یہ حال ہے کہ اس نے ایم پی ایم پی ای وہ سویا رہتا ہے بھئی اب مجھے یہ بتائیں کہ ایک صوبے کا وزیرحالہ ہے اگر وہ سویا رہے گا میں آپ کو یہ پینٹ کر رہا ہوں پہلے تو جب ہمیں ملا تھا وہ بڑا گریب تھا وہ پانچ سو بول لے کے آیا تھا تو اب تو پیسہ زیادہ آگیا صرف سویا رہتا ہے اسے اب ضرورت ہے کوئی میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں یہ جو پلوٹیکل سسٹم ہے یہ پلوٹیکل لوگ ہیں رانہ عرشت صاحب سے بھی بالکل میں یہ ریکویسٹ کروں گا ٹھیک ہے ان کے ساتھ صبح و شام ہوتے ہیں ان کو سوچنے کی ضرورت ہے یہ پاکستان کو پاکستان کے لوگوں کو پاکستان کی سیاست کو یہ لوگ کس سمت میں لے کے جا رہے ہیں پاکستان کا ان لوگوں نے حال کیا کر دی بہت مہربانی آپ اپنا سفر جائے رکھئے گا تو بٹالوی صاحب میں نے بریک کی طرف جانا پھر آپ سے آپ بعد میں یہ سوال کرتے ہیں کہ اس وقت تو پنجاب میں دوبارہ آپ نے دیکھا کہ آج ایک ڈوین کا اضافہ بھی ہو گیا ہے گزار ڈوین بن گیا ہے دس نمبر پر آیا ہے اور اس میں کچھ چیزیں ڈسکتہ ہم کریں گے ناظرین آپ نے شایٹ بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہے گا ویلکم بیک ناظرین آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹوڈے جی بٹالوی صاحب آج کیونکہ کمران اپنے اپنے جو جب اقتدار میں آتے ہیں اس کا بات بھی فائدات ہوتا ہے کہ یونٹس کا لیکن پرویز لینے آتے ہیں اپنے زلے کو دویجن ملا دیا ہے اور وہاں ڈیویلمنٹ ہوگی دو تین اور بھی انہوں نے کام کی ہے مسلمہ جو مزور تھے اور اندے تھے لوگ انہوں نے خدا سدار پر دیا اور ون ون ٹو ٹو چورتر تصہیلوں میں مزید ایڈیشن کی ہے تو کیا کہتے ہیں ہم اس کو بھی آپ سیاست کی نظر کریں گے یہ میرا خیال میں اگر مجھ سے پوچھتے ہیں تو یہ اچھا ایڈیسین ہے اس یہ کہ پنجاب کا سب سے بڑا ڈیویجن گجرامالا تھا جس میں چھ یا ساتھ جلے آتے تھے اور اس کا ایڈنسٹیٹیو کنٹرول مشکل ہی ہو رہا تھا کیوں عبادی جس تیز سے بڑھ رہی ہے جنائیم چیز جس تیز سے بڑھ رہے ہیں اور جس تیز سے جنائیم کی نویت بدل رہی ہے اس میں ضروری تھا کہ کلوز سپرویجن ہو اور ایڈیسٹیشن زیادہ ایکٹیو رہے تب ہی کنٹرول کیا جا سکتا ہے تو اس سے اگر یہ اس کو دو جنویجن میں تقسیم کر دیا گیا تو میرے خیال میں اگر وہاں افسران بھی اس طرح کے لگائے جائیں جن کا مشن جن کا مقصد کنٹرول کرنا ہو تو یہ بہتر ظل دے سکتا ہے کیونکہ گجرانہ سے زیادہ دور نہیں تھا لیکن ڈوین بنانے سے منڈی روزن کو فیضہ پہنچ سکتا ہے حافظہ بات بھی زیادہ دور نہیں ہے آپ کو پتہ کہ مر کو تھوڑا سا فاصلہ ہے لیکن ظلے چھے تھے آپ یہ دیکھیں نا ناروال کیتنی دور ہے گجرانہ سے نہیں وہ تو پھر اس طرح جس طرح ساہی والڈوین نے بنایا جو اکاڑا بھی تسریل تھی زیلہ بن گیا پاپ پتن تسریل تھی زیلہ بن گیا زیلہ بنانا مقصد تو نہیں ہے انتظامی جو زیلہ بن دن میں ایکسپینڈیجر بھی آتا ہے میں نے اس کے ساتھ یہ کہہ دیا کہ اگر ایڈمسٹریٹو افیسر جو ہیں جتے بھی ہیں وہ ایفیکٹیو لگائے جائیں تو یہ کامجا بھی اچھا ہم بتائی جتے ہیں تیدیس ہیزاری پنسن ملی کاف کے وہ صدر ہیں پنجاب کے وہ فیصلے کر رہے ہیں اس میں آئندہ الیکشن میں پی ٹی اے کیا دکھائے گی کہ بھی ہم نے کیا 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 وہ بیسیکل تو وزیرہ اللہ پر پی ٹی اے کیا ہیں کیا پی ٹی اے کو اس کا کریڈڈ ملے گا بینیفٹ ملے گا یا کافلی کو ملے گا اکبال شاہ صاحب جہاں میں ایک ہوں گا کہ یہ جو ظاہور لائی فہملی ہے یہ بڑی بدقسمت ہے چیز منسٹرشپ ملنی اور چیز ہے بدقسمت دیس سنس پہ کہ انہوں نے جتنے بڑے بڑے کام کیے ڈبل ونڈ ڈبل ٹو ان کا بہت بڑا کاردم ہے لیکن یہ اس کو عوام کے سامنے اس سر پریزن نہیں کر سکے جس رہا ہونا چاہیے کہ انہوں نے کار سکے جب وہ بنے نہ نولی نے ختم کی ہے اور چیز ہے پبلک کی جو اپریشیشن ملنی چاہیے تھی جس سے ہر جگہ اس کو اپریشیر کرنا چاہیے شاری عمر کے لیے ان کو راکھ لیتے سر وہ تو ہے اس صبح ختم نہیں کیا ایک بندہ ایک اس کا دی جی چمٹا ہوا ابھی تک جس کے خلاف حضابتوں میں کیس بھی گئے ڈبل ونڈ ہوگا آپ ہائی کورڈ میں پچاس کیس ہیں اس کا فضا ہی ہے کہ اس نے اس وقت بھی جو مارڈل ہے نا رول مارڈل کیا اس سے اچھے بندے سارے فوت ہو گئے ہیں بائیس کلوڑ بندوں میں سے اس سے اچھے ایڈمیسیٹر کوئی نہیں ہے اچھے ڈاکٹر کوئی نہیں ہے یہ نا آپ کہیں ایک تینیور ہونا چاہیے اور اس کے بعد اس کے اساسمنٹ ہونی چاہیے یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک محکمہ اربون پر اس کو سپرد کر دی جائیں گاڑی سپرد کر دی جائیں لوگ سپرد کر دی جائیں اس کو تو آپ دستس نہ کریں اسی طرح جو پرائیمری سے میٹرک تک سکولز میں کتاب مفتی فیس مفتی وہ بہینی کا کارنامہ تیسا دیکھ لیں آپ انہوں نے بیہ تک کر دی ہے فریق آپ کر دیا میں یہی تو کہنے لگاؤں کہ ان کے کارنامے لیکن یہ بدقسمت افتے حادثہ ہیں کہ ان کے پاس پروجیکشن کے لیے بندے کوئی نہیں جو جیسا پیٹی آئی کے بندے تمہارا میں آپ کے باس اس لیے نہیں متفق ہے آپ بلکل دس آدمی وزیرالہ بنے بیٹھے ہیں تو ان کی کام یا بھی تین چار بندے ہیں اس سے زیادہ اپرچونٹی کیا ہوئے گی اپرچونٹی ہونا اور چیز ہے پبلک میں اس کی اویرنس ہونا پبلک میں اس کی ایکسپٹی بیلیٹی ہونا وہ بالکو ڈیفرنٹ چیز ہے رانا صاحب کیا کہہ رہے ہیں بلنٹ آئی صاحب مجھے دواد سمجھنے لگے کہ یہ کتنے سینے بندے ہیں وہ یہ گھر میں رہتے ہیں ایک بڑا دروازہ گیٹ ہے رائٹ ہینڈ پر رجلے رہتے ہیں لیفٹ ہینڈ پیچھے جو شجاعت رہتے ہیں وہ وفاق میں کوئی مت کر رہے ہیں یہ پنجاب کے پوری زال زالے لگ بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ کہتا ہے جی وہ جو کام کرتے ہیں اور کہ ایون دن آپ نے بھی ان کے منصوبے ختم نہیں کیے میرا خیال ہے کہ بٹاری صاحب نے ٹھیک بات کیا ہے ان کا بڑی تاریخ پر ان کی بڑی دورس نظر ہے اور چوری زہر علیہ صاحب کا جو سٹیٹس تھا ایک جو فیملی وزہداری اور مہمانداری کے لحاظ سے جو ایک بڑی محسم کے ایک مقام تھا یہ جو پچھلا جٹکہ ہے یہ ضرور لگا ہے میں سمجھتا ہوں کہ چوری شزا صاحب ہی پارٹی کے صدر تھے ہیں یہ الیکشن کمیشن نے کیا اور پرویز علیہ صاحب کے وہ بڑے بھائی بھی ہونے کے نہ تھے کہ ان کا رشتہ ہی ایسا ہے ذاتی رشتہ ہے لیکن مجھے دکھ یہ کہ جس دن وہ پنجاب اسمبلی میں الیکشن ہو رہا تھا تو ورکروں نے ایک ہی گھر ہے لیکن پرویز علیہ صاحب کے ورکروں نے یا پی ٹی کے ورکروں نے چوری شزا کے گھر یا دروازے کے باہر احتجاج کیا اور بہت سی میں سمجھتا ہوں کہ نظرہ بہت استعمال کی اور اس کے بعد مسلم جو تیتی ڈیس روڈ ہے جو مشترکہ مسلم لیک کا تھا لیکن جب بارہ اکتوبر نائٹی نائن کے بعد پرویز علیہ صاحب کا ہی وہاں پر وہاں پر جو تصویریں لگیئے تھے چوری شزا صاحب کیوں کو پھار دیا گیا پھینک کے تضہیر کی گئی میں سمجھتا ہوں کہ چینو سے شپ آتی ہے اور پھر جانے ہی ہوتی ہے جس کو بھی ملے غلاب مدروائی کو اللہ نے موقع دیا تھا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ مرضور وٹو صاحب بھی آئے پرویز علیہ صاحب بھی آئے آج جو بھی ہے قسمت میں ساتھ دیا ہے پرویز علیہ صاحب چیف منسٹر ہے لیکن میں سمجھتا ہوں میں پلیٹیکل ورکر ہوں مشکلات آسانیاں حکومتیوں دے آتے ہیں لیکن پرویز علیہ صاحب جو پی ٹی کے اتحادی تھے اور پنجاب سمبلی کے سپیکر تھے ان کو پی ٹی ایم یا ہمارے ساتھ بیٹھ کر مذاکرات فار چیف منسٹر کے لیے نہیں کرنا چاہیے تھا جو میں سمجھتا ہوں کہ ستائی مارچ کو ہمارے ساتھ تھے اٹھائی مارچ کو ہمارے ساتھ خلاف ہو گئے اور پھر یہ جٹکہ لگا اگر وہی فارمولا اگر اداروں کی بات کی جائے اداروں کا سپیٹے یا رول یا قانون ایک جیسی ہوتے ہیں اگر پچیس ایم پی ایک پارٹی کے سردراب کے کہنے پر دی سیڈ ہوتے ہیں تو پھر دس ایم پی بھی ہو سکتے ہیں اگر قانون حرقت میں آئے گا نہیں آئے گا تو ٹھیک ہے ہمیں اس چیز سے کوئی لینا دینا نہیں ہے لیکن یہ بات عوام کے سامنے ضرور ہے کہ قوانین تو ایک جیسے ہیں قانون ایک ہے وہ پچیس ڈی سیٹ ہو گئے ہیں دس ڈی سیٹ نہیں ہوتے اس لیٹر اور اس لیٹر اور پارٹی کے سربراہ میں کوئی فرق ہے یا سٹیٹر میں فرق ہے یہ سبھی مرض کنا چاہتا ہوں گجرات ایڈم سٹیٹر کو گراؤنڈ پر زلے بننے چاہیے لیکن یہ ضروری تھا کہ چاہتا ہی پریوزنی صاحب آپ نے ہی ذاتی زلے کو یا گجر آپ نے شہر کو محسوس کرتے ہیں باقی کوئی ایشود نہیں ہے میں سمیتا ہوں کہ آپ یہ دیکھیں کہ جو فیصلہ بارد ایک بہت بڑا زلہ ہے اس کے ساتھ چنلوٹ ہے اس کے ساتھ میں سمیتا ہوں پیبہ ہے یا میرے ساتھ جنہ والا تصحیل لگتی ہے مطلب میرا زلہ میں نے کہا رہے کیا تھامر یونکہ اس نے ہے اور اتنے ہی تصحیل جو ہے وہ جنہ والے کی ہے لیکن وہ جنہ والا ہے کہ تصحیل ہے فیصلہ بات کی اس کے لیے میں سمیتا ہوں کہ اسمبلی کے اندر جو تمام پارلیمنٹیرین تھے ان کو اعتماد میں لیا جاتا ہے ہاں یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ ایڈمسٹیٹو گراؤنڈ پار جو بڑی ڈریز نہیں ہیں دیپار میں پیاننے گا بڑی ڈریز نہیں ہیں ان میں سے میں سمجھتا ہوں کہ دیز نہیں بننے چاہیے زمیں بننے چاہیے لیکن آپ نے ہی گھر کو جیسے مزدار صاحب جو ہے آج بے آپ رکارڈ کھا لگے تو وہ آپ نے جی جی خان کو فانڈ زیادہ دیتے تھے میں سمجھتا ہوں فانڈ ملنا چاہیے ان کو بھی لیکن باکتوں کو موسکیہ صاحب سے محضر سلام علیکم محضر آپ محضر آپ دیکھ لئے ہیں جو سیاست اس وقت ملک میں چل رہی ہے ایک تو یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کی کوئی سیاسی پارٹی غالبن ایسی نہیں ہے جو اقتدار میں نہیں ہے اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ وہ دست گریبان ہیں اور پھر وہ طریق سے سبق بھی شاید اثر نہیں کر رہی یعنی وفاقیہ قومہ جس کو وہ عام تربہ یتاہ نہ دیتے ہیں کچھ 26 کلومیٹر یا 27 کلومیٹر پر اس نے بھی ان کی جان نکالی ہوئی ہے پی ٹی آئی کی اور پی ٹی آئی یہ ہے کہ وہ اتنی حکومتوں ہونے کے بعد جو اپنی اس نالاکی کے وجہ سے یعنی ایک شکست خردہ ناصر کی طرح آگے آگے بھاگ رہی ہے عوام کا حصہ میں کوئی رول نظر نہیں آرہا کہ عوام کے مطلب کو سوچے یا کن کی بات کرے اور دوسرہ شایستانوں کے غالبن آخری مجھے جو سمجھ لگ رہی ہے کہ شاید یہ آکھ یہ لڑائی ہے تو اس لڑائی کے بعد یہ بچتے ہیں کہ نہیں بچتے کوئی بھی نہیں بچتا جی ان کو سمجھ میں کسی کو نہیں یاد اکوان صاحب سیاست جو ہے پاکستان میں زیاہ اور ساتھ ہے جی ورنہ اگر پولیٹیکل سائنس کو آپ پڑھیں صحیح طریقے جیسے تو بہت آتاد ہے آپ نے حجیل چپ برمایا کہ وہ تیرہ چودہ پاکی آئی ایک طرف اور اتنی حکومتوں کے باوجود یہ آگے لگی ہوئی تو سسٹم خراب ہے جی ان پولیٹیشنز کو یہ سوچنا چاہیے کہ بھائی ہم نے سیاست کرنی ہے اس ملک کو سیاست کی وجہ سے بنایا گیا قائد اعظم محمد علی شنہ نے پولیٹیکس کی اس کے ان کے پاس کوئی فورس نہیں تو ہم نے ٹویسٹ کون کروا رہا ہے کہ ہم رک جائیں ایک دوسرے ایک دوسرے بات کریں ملیں تو گالیاں جو بکتے ہیں ہم ایک دوسرے کہ ہم کیسے بات کریں اس سے آپ دیکھ لیجئے جی جو مولانا ہے جن کو قرآن اور سنت سے تعلق ہے وہ بھی گالیاں بکتے ہیں جو خانوادے اپنے آپ کو کہہ دیں کہ ہم جیسا کوئی دوسرا ہے نہیں جن کا نام جو ہے پارٹی کے لیڈرز کوئی کا نام بغیر وضو کوئی اٹھاتا نہیں اکبال شاہد صاحب تو سب کے سب جو سپوینوز ہو گئے ان کو چاہیے کہ آپ اپنے مل کے بیٹھیں سرسل کو دیکھ کریں یہ تو آپ سے لڑانے کے لیے کہ جی ہم ایک پیج کیا ایک پیج یا جی ایک مشغلی ہے اس مشغلی کا حروردہ خود کام کرتا ہے یہ کچھ بات ہے کہ کسی کو خوش کرنے کے لیے کہنے سے ہم ایک پیج کی اوپر ہیں دوسرا جو ہے گلے بچے کی طرح گلی کے جو نہ ہو جا کہ بڑھ تاکر سے مل جاتا ہے اور اسے کبھی نہیں میں یہ آپ سے مل کے بیٹھیں گے ملکہ سوچیں گے تو ٹھیک ہے ورنہ پھر آپ دیکھ لیجئے کتنا کچھ گن جا رہا ہے جی اور دریا کے نیچے سے جو نہ بھی ہونے نہ اگر بہہ رہے جی نہیں آپ نواب صاحب آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت کوئٹا کا بھی جو سلاب کے بعد زیادہ برے حالات ہیں تو یہ سہستان جو ہیں یہ کسی کی وجہ سے یا کسی کی کہتے ہیں مجھے فلانگے سپورٹ حاصل ہے آپ سمجھ رہے ہیں تو یہ عدالتوں میں ایک دوسری کو نہ ہر کرا کے تو کیا حاصل کریں گے تو یہی تو باتیں میں کہہ رہا ہوں کہ ہر جائز کام میں نہ جائز طریقے سے کرتے ہیں جی جائز طریقے سے بھی کام ہو سکتے ہیں دیکھیں ایک میرکشن آتا کہ کھاتا ہے تو لگاتا بھی ہے ہم پلستان میں لوگ ہم چفاکش لوگ ہم دنبے کھائے تو کیا لوگ ہم پشتون اور بلو چلو گے ہم دنبے کھوش زیادہ شوق سے کھاتے ہیں ہم ہمارے پاس جو آرہا ہم کھانے کی کوشش کرتے ہیں سارے سارے جو یہاں پہ سارے یہاں پہ بھی ہیں تو کوئی وہ نہیں ہے چیک ان بلو وہ آپ کا وزیرا جو پانچ سو ووڑ لے کے آیا تھا اپنے قدود وزینج بڑا مریل سا وہ کہتے ہیں آئی کر سویا رہتا ہے اس کو بڑا پیسہ مل گیا خوش قسمتی ہے جی خوش قسمت لوگ حکمرانی کر رہے یہ آپ مانے کوئی یا نہ مانے خوش قسمت لوگ حکمرانی کر رہے ہیں ورنہ کہتے ہیں کتنی پارٹی ہیں لوگ ایک پارٹی سے دوسری میں ہکرتے ہیں میں بھی نے کسی پارٹی میں جا نہیں چھکا ہوں مجھے کسی کو کہتے ہیں کوئی مجھے لوگ ہماری پارٹی دے کہنے کہ مواز اب اس وقت عمران خان کو ناہل کرنے کے لیے ساری ساری طاقتیں اس وقت میدان میں ہیں بے شک توش خان بلکہ میں سوشل میڈیا پر جو دیکھ رہا تھا لوگ بڑا بہت اس سے بھی آگے بڑھ جاتے ہیں اپنے دیٹروں خوش کرنے کے لیے وہاں سے چمچے اٹھا کے لے گیا کانٹے بھی اٹھا کے لے گیا میں کہ کانٹے نہیں تو پکا بھانا بھی اٹھا کے لے گیا شرم ہوتی ہوں ہیلیکارٹر کیس کریں کچھ بھی کریں ہیلیکارٹر ساتھ کے زمانے میں بہت کچھ لیتا لے جاتا رہا میں آپ کو فرص نالج چھوزی زیور جب لون لیگ کے گورنر تھے ان کو بھاہ بھی ملتا تھا گورنر کے نام پر جہاز دراف وہ حمزہ شریف صاحب دیئے پرتے تھے میں ان کو پڑھ لے جائے جائے گورنر پنچاب اور ہم اور یہ سلامت ایرپورٹ سے پی آئی اے کی فلائک میں چلے گئے تھے جی ہم 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 ننگے ہیں ہر ایک اپنا حق جتا کے لیا ہو ہے چھوٹی سور سے آپ پوچھ دیئے گا چھوٹی دیکھے میں آپ کو کشکزبتی کے انسان بتا رہا رہا اپنا حق شاید صاحب میں بلوستان کو چلایا بغیر کابینہ کے مجھ جی تھنکرا ساتمی کسی کام کرنی چاہتا میں چلا لیا تو میری نیل ٹھیکی مینات چالتا تھا اے بی سی ٹی جائے اے بی چاہیے ان کو چاہیے کہ آئندہ کو کشری چھوڑ دیں آئندہ کے لیے سوچیں تو امران کی لیلہ حقیق کو بیٹھ چمچوں وہ کرے امران ظاہر ہے اس کو بی آدمی نہیں چاہیے اس کو بھی بلوستان میں سوری چاہیے سوری صرف اور دن نو کانفی دن اس نے بیٹھ کے بات کی ورنہ سوری بھی اس کے کسی کام کر رہی ہے لیکن یہ ہے کہ اب ہم صرف کیا کہتے حالہ شریر دین والے کیا خوش آمد کرنے والے لوگ چاہیے تو میں تو اللہ لگتی بات کرتا ہوں جی میں نے سب سے میرا انٹریکشن ہوئے آپ جانتے میرا بی گراؤنڈ بھی ان نہیں جی ابھی بے شکس جو کچھ کرنا چاہے میرا نواز شریف کے بارے میں بات نہیں کرتا پھر میں با وضو نہیں بیٹھا ہو چی چلو نواز بہت شکریہ آگے ٹائم دینے کے تینک جی رنہ صاحب اب صورت تیار جی جو نہیں جو دیکھ جی اگر آپ نے بات کی ہے کس نے کہا کہ میاں نواز صاحب کی یہ ڈمان ہے کوئی ہماری ڈمان نہیں ہے اگر میاں نواز صاحب تیرہ جرائی دوزر اٹھارہ کو لندن سے آکر جیل گرفتاری دیتے ہیں اور بیوی موت و حیات کی کشم کشم تھی اور مریم کی وہ والدہ تھی ماں مائی ہوتی ہے اور مریم اپنی ماں کو چھوڑ کر جیل آگئی باپ اور بیٹی جیل میں تھے تو والدہ اور بیوی فوت ہوگئی تھی اور ایشو یہ ہے کہ میاں نواز شیل سے جیل پرائیو رہائی ہوئی وہ تو نہیں آرہ تھا کہ میری بیوی مر گئی ہے اور ان کو جب بات کرنی تھی تو سپریان نے اور سپریان نے مرتی بیوی سے ٹیلی فون بات کرنی کی اجازت نہیں دی تھی کہ ہمیں اجازت نہیں ہے ایک قیدی یا ایک جیل میں اس کے ایک یہ اس کو سولت ہوتی ہے کہ وہ ایمرجنسی میں بات کر سکتا ہے تو جس نے جیل کسی کے ساتھ بین ساتھ ہی نہیں چاہیے کسی کے ساتھ ہیں کیونکہ پٹرول جو مہنگا ہوا ہے کہتے ہیں میٹن چھوڑ چلے گا تو شباز ہی ذمہ دار رہ پہ نہیں میں سمجھتا ہوں کہ پٹرولی مسنوات کی جو قیمتیں ہیں جو آئی ایم اف کے ساتھ آپ کی گورنمنٹ نے جو چھ ماہ پہلے پی ٹی ای میں اگریمنٹ کیے تھے یا اس کے بعد آگے کی کنٹینیوٹی ہے آئی ایم ایف کی جو انسٹالمنٹ آنی تھی جب ادوے تمام شروع ہوئے وہ آخری کسٹ نہیں آئی تھی اور اس پر جو آئی ایم ایف گیس پٹرول پر جو سبسیدی ختم کر دی جائے اکچھے نہیں ہے اور یہ اللہ کا شکر ہے کہ جو ڈالر ایسو تک چلا گیا تھا وہ دو سو دس بڑھا تک آگیا سب کو مل کر سب کو مل کر آپ روڑ پلے کرنا چاہیے جہاں پر گوھومنٹ ہوتی ہے وہاں پر آپ جنگ بھی روڑ جیسے آپ پڑھایا چلو واقعی پارٹنگ کو چھوڑ دیں زردائی صاحب ناراض ہیں آج جمعی ترمہ اسلام ناراض ہے مجھے پتا ہے مجھے پتا ہے جب شباز شریف صاحب سے یا میاں نواشی صاحب نے کہا تھا کہ ہم یہ کام نہیں کرنا چاہتے تو تمام اتحادی نے کہا تھا کہ مشکل فیصل لینے ہے ہم آپ کے ساتھ ہیں جب گورمنٹ آئی تھی پہلے دیر مہینے تین دفعہ پٹرولگی کیمتیں نہیں بڑی تھیں اور آج میاں نواشی صاحب بلکل نراض ہے میں دوئی ان کے ساتھ ہوں کیونکہ عوام کے ساتھ ظلم زیادتیاں نہیں ہوئی چاہیے کیمتیں نہیں بڑی گورمنٹ کو مرد ایک روپیہ نہ کم ہو سکتا نہ بڑھ سکتا جب تک پرائیم نسٹرز پہ سائن نہ کرے تو پھر جی اس کی ذمہار لے لیں پرائیم پرائیم نسٹرز ذمہ نے کیوں نہیں نہیں کرتا جی بلکو گورمنٹ کیوں بتاتے ہیں مہین سب ناراض ہیں بڑے بنی ناشیز ناراض ہیں تکری جب انٹرنل میٹر 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 کچھ سیاسی بیان آپ بھی ہوتے بہت شکریہ آپ ناظر نے ہمارا پروگرم دیکھا کالک نئے موضوع کے ساتھ آپ خدم میں حضر ہوں گے پاک سان زندہ بات